حاضرین آپ پر اہم خبر شامل کریں گے وزیر آزم کے معاون خصوصی نائم الحق انتقال کر گئے ہیں کچھ عرصے سے علیر تھے وزیر آزم عمران خان ان کی آیادت بھی کر کے آئے تھے اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وزیر آزم کے معاون خصوصی نائم الحق انتقال کر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رخنما نائم الحق انتقال کر گئے ہیں وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی نائم الحق پی ٹی آئی کے اہم رکن نائم الحق انتقال کر گئے ہیں کچھ عرصے سے علیل تھے اور بیمار تھے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی تھے وزیر آزم عمران خان اب سے کچھ دن قبل ان کی آیادت بھی کر کے آئے تھے اور ابھی کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وزیر آزم کے معاون خصوصی نائم الحق انتقال کر گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں وزیر آزم کے معاون خصوصی نعیم الحق انتقال کر گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ خبر فواد چوہدری نے ٹویٹ کر کے بتائی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق انتقال کر گئے ہیں وزیر برائے سائنس و ٹکنالوجی فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا ٹویٹ کر کے یہ خبر دی اور خبر دے کر بتایا کہ وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی نعیم الحق انتقال کر گئے ہیں اسی پر بات کریں گے ایڈیٹر فورم ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان حاشمی بتائیے گا مزید نماز جنازہ کب تک ہوگی نماز جنازہ کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن پی ٹی آئی کے جو رینومہ علیہ مازل سے گورنر سے عمد اسمائل سمائے تمام افرادیں باقی تذدیک کی اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ نئی ملک کینسر کے خلاف جو بھادوی سے جنگ لڑ رہے تھے وہ آخر کار جنگ ہار گئے اور نئی ملک کے بارے میں تمام جو ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے تو کافی افسورت ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ نئی ملک نے کینسر کا بہادوی سے مقابلہ کیا لیکن ہمت ہار گئے اور ان کے انتقال کی تذبی کر دیئے نماز جنازہ کا اور تسکین کا فیصلہ اہل خانہ کریں گے پی ٹی آئی کے مختلف بنا کہتے ہیں کہ یہ تمام فیصلہ اہل خانہ پر چھوڑتی ہے اہل خانہ تھوڑے در بعد بقاعدہ اس کا نماز جنازہ کا اور ان کی تسکین کی حوالے سے بقیدہ اس کا اعلان بھی کریں گے صحیح ریحان آشمی بتائیے گا اس وقت وہاں پر کون کون سی اہم شخصیات موجود ہیں دیکھیں ابھی تو ان کی اہل خانہ موجود ہیں جیسے ایسے پتہ چل رہا ہے ایسے پی ٹی آئی کے راکین قومی اور صبحی اسیمبلی اور جو گورنہ سیند ابھی خود خود پہنچیں گے اس کے علاوہ جو راکین صبحی اور قومی اسیمبلی کے ہیں راکین وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے صحیح ریحان آشمی بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے علیل تھے کونسے ہرپیٹل میں ایڈمنٹ تھے اور آخر میں انتقال کی آخر وجہ کیا بنی لیکن کینسر کے مریض سے کافی سالوں سے ان کا علاج جاری تھا لیکن پہلے ان کا علاج لانباد میں اتر رہا ہے لیکن اس کے بعد ان کی طبعہ زیادہ بگڑی تو ان کو کراچی لائے گیا تھا اس کے بعد ان کے مختلف کراچی کبھی اسلامباد کے مختلف سالوں میں اتر رہا ہے اور کافی اسموک اور دوست انسان تھے ہم سے بھی جب بعد اتیسے تو کہتے تھے کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں جنگ ہر سر رہوں گا اس کینسر سے چلاف ہمت نہیں آروں گا اور واقعی نئی ملت نے کر کے دکھایا کہ وہ کافی ہمت سے کام لیتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کی زندگی کتنی رہ گئی ہے اور کینسر کس علاج سٹیس پہ پہنچ چکا ہے لیکن وہ اس پر بھی جاتے رہتے تھے صحیح ریحان حشمی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کے معاون خصوصی انتقال کر گئے ہیں علیل تھے کچھ دنوں سے اور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی تھے آپ کو بتائیں کہ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشکوان صاحبہ ہمارے سے ٹیلی فن نائم پر موجود ہیں فردوس آشکوان صاحبہ بتائے گا پارٹی کو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا مزید تفصیلات جانیں گے ایک مسلسل ان کے جدوجہد کے طفیق اور اس نظریے کے ساتھ دوڑے ایسے فارسی جنہوں نے وزیر آزم کی منصف پاس ممکانے میں ان کی جدوجہد وہ جو ہنسیسی پہر پہ دکھے ہوئے عوام کے لیے تو ریلیف دینے کے لیے اور اس جدوجہد کو منصف کی انجام تک پہنچانے کے لیے جب وقت آیا تو آج وہ سیلسل جیسے موسی مرک کے حتموں سم توڑ دے ان کی مشن ان کی قاس ان کا نظریہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے جن میں زندہ رہ جات کیونکہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے نہیں ہمیشہ اپنی قاس کے لیے جدوجہد کی تو جو قاس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ مارکے بھی جوزوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں تو میں ان کے لوانکین کے ساتھ اظہار تذیب کرتے ہوئے پاکستان تریسل صاحب کے کارکنان کو جو ان کی اس موت کے نقصان سے دھچتا بھی لگ جائے اور ان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور ان کے اہلیں مانا اور بچے جو ہیں ان کے لیے یہ ایک افسوسنا خبر ہے لیکن پاکستان تریسل صاحب کا ہر کارکن انہیں ایک اپنا احساسہ سمجھتا تھا وہ پارٹی کا ایک ایسا کیلتی احساسہ تھے کہ پارٹی کو ناقابل صلاحبی مستان بھی پہنچے گا اور ان کی جو حضیر اعظم اندان خان صاحب کے ساتھ دوستی تھی تعلق تھا جو ایک مشاورت کے ساتھ جو ایک مقامت کا اور ایک ایک جو سے کی اس سے ہوئے عوام کے لیے حقوق کے لیے تجہر کرنے کا مستر کا ایجنڈا تھا اس کو بھی ناقابل خلاف کی مقصان پہنچ ہے تو میں دعا گوں کہ موسیقی